ٹی بی ڈیو اے ہاکو ہودو آفیس ٹی بی ڈیو اے ہاکو ہودو جو کہ جاپان کی ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے کا دعویٰ ہے کہ ہم دیگر لوگوں سے مختلف انداز میں سوچتے ہوئے اپنے کلائنٹس کو اچھوتے آئیڈیاز فروخت کرتے ہیں جنہوں نے کیلن ڈائیتم جو کہ ایک تعمیراتی کمپنی ہے سے ایک ایسا انجائفل، آرامدے اور خوبصورت ماحول کے دفتر کی تعمیر کرائی جو کہ ٹوکیو میں بہترین ڈیزائننگ کی علامت بن گئے جس کے زیرین اور بلائی حصوں میں عملے کو ذہنی اور جسمانی تفریح مہیا کرنے کے لیے مختلف انڈور گیمز کی سہولتیں موجود ہیں اور اپنے کلائنٹس کے بیٹھنے کے لیے بھی ایسی نشستگاہیں تیار کی جہاں بیٹھ کر آدمی کو کسی پر تائیوش ہوتل کے ماحول کا احساس ہوتا ہے دی پینٹھ ہاؤس آفیس دی پینٹھ ہاؤس کے یہ دفتر جسے بینثم کرویل آرکیٹیکس نے تیار کیا زمین سے اٹھارہ فٹ بلند نیدر لینڈ میں دریا کے کنارے اپنی مثال آپ ہے اس کے اندر سفید دیواریں اور لکڑی کے بہترین ڈیزائن میں تیار کردہ فرنیچر کے علاوہ شیشے کی وہ دیواریں جس سے دریا کے پانی کا عکس خوبصورت مناظر تخلیق کرتا نظر آتا ہے بھی ماحول کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے پینٹھ ہاؤس کے اس دفتر میں پہنچنے والے کو اس کے منفرد ماحول کی بدولت خود بخود طبیعت میں ایک خوشگوار احساس ہونے لگتا ہے اس دفتر کو بھی دنیا کے عجیب اور پسندیدہ دفاتر میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے سلگا سکینو آرکیٹیکچر آفیس یہ کمپنی جس نے اپنے خوبصورت دفتر کی ڈیزائننگ اور نقشہ بھی خود ترتیب دیا سپین کے شہر میڈرٹ سے چند ہی قدم کے فاصلے پر اپنی خوبصورتی اور کشش کا جادو جگاتہ نظر آتا ہے جو کہ اپنے اندر ایک قدرتی ماحول سمیٹے ہوئے ہیں اس کی ڈیزائننگ کچھ اس اچھوتے انداز میں کی گئی ہے کہ وہاں بیٹھ کر آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ دفتر کے ارد گرد خضا رسیدہ زرد پتوں سے بھی بہاروں کے رنگ بکھر رہے ہیں یہاں پر آنے والا ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ کام کے لیے اس سے بہتر ماحول تخلیق کرنا ممکن نہیں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آف سلووینیا اگر آپ سلووینیا کے ساتھ کاروبار کرنے کے خواہش مند ہیں تو پھر آپ کو وہاں کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آف سلووینیا کی سیر کرنے کا موقع مل سکتا ہے یہ ایک ایسی حسین و جمیل عمارت ہے جس کو سادار ووگا آرکی ٹیکس کمپنی نے تیار کیا جس میں انتہائی ماہرانہ انداز میں ترتیب دیئے گئے پودے اسے قدرتی ماحول کے حسن سے مالا مال کرتے نظر آتے ہیں جبکہ بہترین انداز میں فرنیچر کی آرائش اور شیشے سے تیار کردہ دیواروں سے نظر آنے والے باہر کے نظارے ایک ایسا تاثر چھوڑتے ہیں کہ آدمی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید اس سے بہتر ماحول تخلیق کرنا اتنا آسان نہ ہو نارتھ ایڈوٹائزنگ امریکہ کی سٹیٹ اوریگن کے شہر پورٹ لینڈ میں سکائی لیب آرکیٹیکچر کا تعمیر کیا ہوا نارتھ ایڈوٹائزنگ کمپنی کا یہ دفتر بھی خوبصورتی اور ماحول کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے اس صاف ستھرے اور خاص نویت کے حامل دفتر کا میٹنگ روم جو کہ آفس فلور سے باہر واقع ہے پر لگے ہوئے شیشے سے نیچے کا ماحول اس قدر واضح نظر آتا ہے کہ میٹنگ روم میں موجود افراد اپنے آپ کو ہوا میں بیٹھا محسوس کرتے ہیں سویڈن کے دارالخلافے سٹاک ہوم میں بین آف اے بی ڈاٹا سنٹر جسے دوہزار آٹھ میں البرٹ فرانس لینالڈ آرکیٹیکس نے تیار کیا بلا شبہ دنیا کا شاندار اور عجیب دفتر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک دفعہ ماضی میں ایٹمی حملے سے بچنے کا تجربہ کیا گیا اور پھر بعد ازا اس کو چار ہزار مربع فٹ کے رکبے میں ایک ایسے دفتر کی شکل دے دی گئی جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایسے شخص کو ایک میلین ڈالر انعام دیں گے جو پورے دفتر کا بغیر کسی سہارے اور رہنمائی کے چکر لگا کر واپس آ سکے سٹاک ہوم میں قائم کردہ یہ عجیب و غریب اور خوبصورت دفتر شہر کی سطح سے تقریباً سو فٹ گہرائی میں واقع ہے اگر سچ کہا جائے تو وائٹ مونٹین کا یہ آفیس کسی میوزیم اور دلفریب تفریغہ سے کسی طرح بھی کم نہیں جہاں پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے انسان بیرونی دنیا سے قطعی طور پر بیگانہ ہوتے ہوئے اس دفتر کے جادوی حسن کا اثیر ہو جاتا ہے موسیقی